اسلام علیکم ویوورز آج کی ہماری ریسپی ہے وائٹ مٹر پلاو یہ بہت ہی آسانی سے بنتی ہے اور بلکل ہی منٹوں میں تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ ست اپنی فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو آئیے چلی دیکھتے ہیں وائٹ مٹر پلاو بنانے کے لیے ہم نے کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے اور یہ کیسے تیار کی جاتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پر دو گلاس چاول استعمال کروں گی دو گلاس چاولوں کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اچھے سے بھگو کر رکھیں گے اس کے علاوہ میں نے ایک میڈیوم سائز کا پیاس لیا ہے جسے میں نے باریک کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ لیسن ادھر کا پیسٹ اور اس کے علاوہ میں نے ایک پاو مٹر لیا ہے جسے میں نے دو کھر اچھے سے رکھ دیا ہے اگر مسالوں میں دیکھیں تو ایک کھانے کا چمچ لارمش کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ہمارے پاس دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ہمارے پاس پسا و گرم مسالہ اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچ ہمارے پاس زیرہ اور دو کھانے کے چمچ نمک آپ پسا و گرم مسالہ آگر نہ بھی اس کریں تو اس کے بجائے آپ جو ہے ثابت گرم مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنے پین میں آدھا کپ آئل ڈالا ہے جب آئل میرے پاس گرم ہو جائے گا تب میں اس میں اپنا پیاس شامل کروں گی آئل یہاں گرم ہو چکا تھا اور اس میں میں نے اپنا پیاس شامل کیا ہے اب میں پیاس کو دو سے تین منٹ کے لیے سوتے کروں گی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور پیاس ہمارا یہاں سوتے ہو چکا ہے اب میں اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کروں گی اور اسے ایک دو منٹ کے لیے اسی تیل میں فرائی کرنوں گی پیسٹ میں نے شامل کر دیا ہے اب ہم اسے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے لیسن ادھرک پیاس کے ساتھ فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں اپنا زیرہ شامل کروں گی زیرہ میں نے شامل کر دیا ہے اب ہم اسے ایک منٹ تک فرائی کریں گے زیرہ فرائی ہو چکا تھا اور اس میں میں نے اپنے مٹر شامل کیے ہیں اب میں اسے پانچ منٹ تک بھونوں گی یہاں ہمارے مطر فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں باری باری کر کے اپنے تمام مسالے شامل کریں گے مسالے میں نے اپنے شامل کر دیا ہے اب میں اسے اچھی طرح سے اسی تیل میں فرائی کر دوں گی یہاں میرے مطر مسالے کے ساتھ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس میں تین گلاس پانی شامل کروں گی اور یہاں میں نے تین گلاس پانی شامل کر دیا ہے کیونکہ میرے پاس یہاں چاول دو گلاس تھے جب پانی میں اوبال آ جائے گا تب ہم اس میں اپنے بھگوئے ہوئے چاول شامل کریں گے اور یہاں ہمارے پانی میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں اپنے بھگوئے ہوئے چاول شامل کریں گے اور یہاں میں نے چاول شامل کر دیئے ہیں اب میں اسے پانچ منٹ تک تیز آنچ پر پکاؤں گی اور یہاں تیز آنچ پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے پندرہ منٹ کے لئے دم پر رکھوں گی پندرہ منٹ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاو بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو سیف کر کر دکھاتی ہوں اور لیجی ہمارا مزیدار سا مٹر پلاو بلکل تیار ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن لازمین دبائیے گا